موسیقی انجینئر کوئی کہے گا غامدی کچھ کہے گا خان سب خود کچھ اور کہیں گے اس کے اوپر بات نہیں کرتے سلوشن انہوں نے کیا نکالا تو سار اسی سلوشن کی یہ کڑی جو ہے جو اسلامائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کی جس کے جس کی قیمت ہمیں ہم لوگ اٹھائیں گے یہ نسلیں اٹھائیں گی اگلے بیس تیس سالوں تک کیونکہ اس قانون جس طرح بلاسفمی کا لاؤ ہٹ نہیں سکا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس قانون کو وہ ہٹا سکیں تو ایک اور قانون ہمارے انٹیلیجنٹ لوگوں نے پاس کیا پنجاب اسیمبلی میں کہ جو حدیثیں ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اب ہر گورنمنٹ کے دفتر میں وہ لگائے جائیں گے یار یہ یعنی اتنا کانسپٹ اتنے کتنی بے وکوفی ہے یہ میں خوبصورت ہوں کہو میں خوبصورت ہوں نہیں نہیں میں لکھ کے ہر جگہ پہ لکھ کے بتاؤں گا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں یہ کیا ہے یہ اس کی لوجک کیا ہو سکتی ہے کیا یہ حالانکہ اتنا زور آخری نبوت پہ اور کوئی کنٹری نہیں اٹھاتا اتنا یہ کانسپٹ بھی سعودی عرب وغیرہ میں پہلے بھی نہیں تھا چلو اب تو آپ کہہ دو لبرالائزیشن ہے اتنا زور کوئی بھی نہیں اٹھاتا سوائے اس کے اور چھوٹے سی عبادی ہے کتنی ون پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے احمدی میں نفل سر ون پرسنٹ کیا زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے وہ پورے پاکستان میں میرے خیال ہے کہ چار لاکھ پانچ لاکھ سے زیادہ احمدی نہیں حافظیم بھی نہیں ہے وہ ان کے چکر میں ان کے چکر میں صرف اتنے سے لوگوں کے چکر میں انہوں نے پورے پورے قوانین نئے بنا رہے ہیں اور بندہ پوچھے کہ یار آپ کیا مسئیبت پڑی رہے ہیں کتنی آپ کو لوٹ پڑی بھی ہے کہ آپ کو you have to apply یہ حدیثیں آپ کو لگانی ہیں پھر کل کیا لگاؤں بھئی بات پھر لونڈی والی حدیثیں کب لگاؤ گے کوئٹس انٹرپٹرس والی وہ کب لگے گی دفتر میں کہ ہمیں بنو مسئلک کی کچھ عورتیں ہمارے ہاتھ آئیں ان عورتوں سے ہمیں سیکس کی اومنگ پیدا ہوئی اور پھر ہم نے کہا رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا ہم اپنا فوارہ اندر چھوڑیں یا باہر چھوڑیں صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ حدیث کب لگے گی آپ کی نیشنل اسیمبلی پہ یہ تاب شرم آئے گی چھمہ چھمہ آتی ہیں یہ اس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہا ہے خان انہیں بیڑے گھرک کر دی ہیں بیڑے گھرک ہو گئے خان پاکستان کو یہاں تو سارے لوگ کوکین پی کے بیٹھ جائیں تو پھر تو پاکستان سے سب ہی خوش ہوں گے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب صرف پاکستان کو پی ٹی آئی کا پاکستان نہیں کوکین پینے والاں کا پاکستان بھی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ صرف ایسے ہی لگ رہا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی نشہی ڈرائیور بیٹھا ہے اور عوام بھی اگر چرس پی لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کو بھی لگے گا کہ ہاں گاڑی جاسی بھی چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے جب تک عوام ٹھیک ہے تب تک تو خان صاحب کی پولیسیز کے اوپر کوئی they don't make sense at all اب کیا کیا جائے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں مجھے پیٹریون پیٹریون پیٹریون